بلاول بھٹو زرداری کے قبیلے کا سپا سالار بھی کہا جاتا ہے لیکن کیا اب بھی زرداری صاحب کو آپ سے کوئی گلے شکوے ہیں؟ زرداری صاحب ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں جی مجھے دو آزار آٹھ کی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے یہ زرداری صاحبی تھے جنہوں نے وزیر بنایا چار وزارتیں تھیں انہوں نے مجھے گوانر بنایا انہوں نے مجھے پارٹی کے عوضے دیئے تو یہ جو ہے تاثر کے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی گلہ شکوہ ہے میرا نہیں خیال کوئی گلہ شکوہ ہوگا ناراضگی ہوگی ہاں ہماری ڈیفرنس اپینین ہوتا ہے اور وہ بڑے ٹولرنس والے بندے ہیں انہوں نے بڑا حوصلہ ہے بڑا ظرف ہے کہ وہ بڑی شدید قسم کے اطرازات بھی سن لیتے ہیں برداشت کرتے ہیں یہ ان کے پیار کی علامت ہے بلاول بھٹو کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو کا سیاسی مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے پاکستان کا مستقبل بلاول بھٹو سے جڑا ہوا ہے جوان بیٹے کی موت اچھوں اچھوں کو بڑا کر دیتی ہے لیکن آپ نے اس کے چالیسویں پر جو اتنی باحمد تقریر کی یہ اتنا حوصلہ کہاں سے لائے؟ یہ سبر اللہ ہی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں میرے بیٹے کا جانا میرے بڑا پیارا بیٹا تھا مجھے وہ اور جو اس کا دوست اس کے ساتھ فوت ہوا وہ اس سے بھی پیارا بیٹا تھا وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا لیکن پیارا یہ فطری عمل ہے انسان اس میں بے باس ہے تو میں اس دکھ کو اپنی لئے طاقت بنا کے آگے چلوں گا میں اس دکھ کا شکار ہو کے نہیں بیٹھوں کمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما باؤ یاسین سے ملنے ان کے گھر گئے کمر زمان کائرہ نے لاہور میں واقع ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیپلز پارٹی کے کارکن شیخ مقبول کے دفتر کا افتتا کیا موسیقی ایک لوئر میڈل کلاس کا عام آدمی کیا پاکستان میں سیاست کر سکتا ہے؟ میں اب یہ طاقتوروں کی شوگل بنتا جا رہا ہے یہ بڑا انفارچنیٹ ہو گیا ہے اساست اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ واقعی اس میں اپلوڈ میڈل کلاس لوگر کا سروائب کرنا ممکن نہیں رہا پبلک کا بھی رویہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص سوزوکی گاڑی میں بیٹھا ہوا آئے اور ووٹ مانگے ہم اس کو ووٹ نہیں دیتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھے بڑے بڑے دفتر اس کے کھلے ہو وہ کھانے کھابے کھلوائے تو اس سے ہم اپراس ہوتے ہیں اسی کو سیریس لیتے ہیں کمرزمان کائرہ نے پارٹی کے کارکن آسم محمود بھٹی کے ڈیفینس میں واقع دفتر کا افتتا کیا پارٹی کے کارکن کمر زمان کائرہ نے پیپلز پارٹی کے جیانوں کا لہو گرمانے کے لیے نشات کالونی میں ایک کارنر میٹنگ سے پرجوش خطاب بھی کیا آپ نے قوم سے جو وعدے کیے آج قوم آپ سے پوچھتی ہے وہ کون سا وعدہ ہے جس پہ آپ نے یوٹن نہیں لیا ہر وعدے سے یوٹن لینے کے بعد آج عمران خان صاحب قوم حق بجانب ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ عمران خان نہیں ہے یوٹن خان ہے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے ان کی عزتیں اچھالنے والوں آج قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ ڈیڑھ سال میں آپ نے کس سے پیسہ ریکوور کیا کدھر گئے تمہارے وہ وعدے وہ دو سو عرب ڈالر جو تم کہتے تھے ملک سے باہر پڑا ہے آؤ آج بتاؤ قوم کو کہ بارہ سال پہلے کا پاکستان اچھا پاکستان تھا کہ آج عمران خان جو تم نے پاکستان کا حال کیا اور اوپر سے کیا ڈرامے کرتے ہو تم پھر مدینے کی ریاست کی باتیں کر رہے ہو تم بھی تاریخ کا حصہ بن جاؤگے آپ کو پنجاب میں پی پی کا وقار بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی آپ کس حد تک اس مقصد میں کامیاب ہو سکے میں سمجھتا ہوں جی آج تک ہمارا کام تھا اپنے کارکون کے ساتھ انکونٹیکٹ رہنا اور اپنا جھنڈا اٹھا کے دوستوں کو کہنا ان کو حوصلہ دے کے چلنا فضاء ہموار ہونی تھی معاشرتی حالات سے عمران خان کے اپنے فیلئر نے وہ حالات پیدا کرنے تھے مسلم ڈیگ ایکسپوز ہونی تھی پلٹیکل پروسس کے اندر جو مداخلت کرنے والی قوتیں ہیں وہ ایکسپوز ہونی تھی درہ کم ہونی تھی تب ہماری بات سنی جانی تھی اب لوگوں نے ہماری بات سنی شروع کی ہے میں بالکل کونفیڈنٹ ہو کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کیونکہ ریالیٹی میں عوام کی جماعت ہے اور ہمیشہ جب بھی آئی اور اس نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے کمر زمان قائرہ رات کو پنجاب اسمبلی پہنچے جہاں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرزا کی قیادت میں دن بھر بھوک ہرتال کرنے والے جیالوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کے خلاف حکومت کو للکارہ اور نارے بازی کی کمر زمان قائرہ سے سیاسی سوالات کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی آپ عمران خان کو کافی قریب سے جانتے ہیں اور وہ بھی آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میں عمران خان کا کسی دور میں فین تھا جب وہ کھلاڑی تھے لیکن اس کے بعد وہ سیاست کا مٹیریل نہیں ہے لہذا ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا لیکن خان صاحب کی میربانی ہے وہ میرے لئے اچھے خیالات رکھتے ہیں آپ کو لوگ رومانوی سیاستدان بھی کہتے ہیں کچھ شائری سے شغفت ہوگا؟ مجھے اپنی نظریہ سے عشق ہجی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو تو شائریہ اس کے دکھ میں کی جا سکتی ہے اچھی شائری، اچھا میوزک، اچھی جو ایون ڈانس یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر لکھ لطیف جذبوں کی کلامت ہوتا ہے اور بندے میں جس میں سر جو سر کی تال کی سمجھ رکھتا ہو تھوڑی بہت یا شغف رکھتا ہوں کمپیرٹیوی ڈسپلنٹ انسان ہوتا ہے سنے آپ ازارِ عشق میں خاصے کمزور رہے کیا اس کی وجہ رہی یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا مجھے ہمیشہ زندگی میں یہ رہا کہ مرد اگر کوئی واحیات حرکت یا کمزور حرکت کر دے تو اس کی نادانی سمجھ کے اس کو بھلا دیا جاتا ہے کسی لڑکی سے یہ گلتی ہو جائے اسے معافی نہیں ملی